اسلام علیکم جی پانچ اکٹوبر سے ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے پانچ اکٹوبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ خیر آن ایٹر نوٹ جو آئی ڈی کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے ڈیٹ وہ عمران خان صاحب کی برچ دے ہے نمبر ون اور نمبر ٹو پہ ورلڈز ٹیچرز ڈے ہے تو میرے لیے دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں تو ورلڈز ٹیچر ڈے کو اگر آپ ان میں سے دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں ٹیچر کا کام جو ہے وہ لوگوں کو ٹرانسفارم کرنا ہی ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں خیر بانٹنا ہی ہوتا ہے تو خیر یہ تو ایک الگ بات چری جائے گی آج کا جو موضوع ہے جی وہ ہے ورلڈ کپ سکارڈ اور جو ہمارا ورلڈ کپ سکارڈ ہے وہ ماشاءاللہ سامنے آ چکا ہے اور لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں فور اگزامپل جس طرح نسیم آئیز ناٹ پلینگ آئین دس ورلڈ کپ ٹیم تو بہت کچھ لوگ بولتے ہیں کہ فلان کو لے لینا چاہیے آمیر آ جائیں آمیر فلان جگہ پہ ہیں آمیر کیوں نہیں آتے مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے جو انہوں نے بنائی ہے انہی کو ہی محنت کرنی چاہیے اور انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی کر کے نکلیں گی لوگ ہمیشہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ سے جو ہے وہ اسوسی ایٹ کرتے ہیں ہر چیز میں بھی نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کی ایک چیز اسوسی ایٹ کر رہا ہوں کیونکہ نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ سے پہلے وقار یونس انجر ہو گئے تھے اور وقار یونس نہیں جا پائے تھے ورلڈ کپ میں تو لیٹس ہوب کہ شاید وقار یونس کا وہاں پہ نہ جانا یہ ہوا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسی ٹیم بنی ہے اور یہ ٹیم کچھ نہیں کر سکتی بلیب یوں می سب کچھ بلکل ہو سکتا ہے اور پاکستان کی ایسی کمال کی ٹیم ہے کہ اگر اس نے جیتنا ہے تو دنیا کی مشکل ترین ٹیم سے بھی جیت جائے گی اور اگر ہارنا ہے تو ما شاء اللہ جو لوگ سمجھیں گے کہ یہ دو پوائنٹس تو ہمارے ہیں وہ وہ بھی ان کو دے دیں گے یہ ما شاء اللہ انپریڈکٹیبلیٹی ہماری ٹیم کے ساتھ ہے یہ ٹیم کی بات نہیں ہے یہ قوم کی بات ہے لیڈروں کی بات ہے سارے ہی انپریڈکٹیبل ہیں جب دماغ میں سوچ لیتے ہیں کہ اور یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ کر دیا جاتا ہے انڈیا کی سرزمین پہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ٹیم کو سرخرو کرے کامیاب کرے اور ہم انڈیا میں اپنا پاکستانی جھنڈا لہرائیں اور ورلڈ کپ جیت کے آئیں بابر آزم کی جو ویڈیو تھی ان کی بائیو پیک ان میں میں نے ان کی اببہ کا رول ادا کیا تھا تو اسی دعا ہی ایز ای ریل فادر میں بابر آزم کو وہ دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بیٹا اور اللہ تعالیٰ آپ کے سر پہ وہ تاج سجائے جو کہ نائنٹین نائنٹی ٹو کے بعد ابھی تک پاکستانی قوم اس کی منتظر ہے سال دی بیسٹ ٹیم پاکستان